صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ گم سون کھڑے ہوئے تھے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا چہرے انور پر زردی چھائی ہوئی تھی حلیمہ اور ان کے شوہر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر ان کی یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو کر پوچھنے لگیں میرے لادلے تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا آپ اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہنے لگے میرے پاس بڑے حسین و جمیل نہایت امدہ سفید لباس پہنے دو آدمی آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگا کیا یہ وہی بچہ ہے دوسرے نے جواب دیا بلکل وہی ہے پھر وہ دونوں آدمی میرے قریب آئے اور پکڑ کر زمین پر لٹانے کے بعد میرا پیٹ چاک کر دیا اس کے بعد انہوں نے کوئی چیز تلاش کرنا شروع کر دی جب انہیں وہ چیز مل گئی تو اسے نکال کر باہر پھینک دیا اور سلائی لگا کر چلے گئے جس کی مجھے ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہوئی ناظرین مکرم پیٹ مبارک کو چاک کرنے والے یہ دونوں نوجوان دراصل مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے جو اللہ پاک کے حکم سے آدمی کی شکل میں آئے تھے روایات میں وضاحت ملتی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے سیاہ رنگ کا وہ دانہ نکالا جو شیطان کا گھر ہوتا ہے اور اس کے ذریعے وہ وساویس ڈالتا ہے حضرت حلیمہ سعادیہ نے خود تو کچھ نہ دیکھا تھا البتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر بچوں سے سن کر یہ گمان ہوا کہ شاید یہ جنات کا اثر ہے اور خوف زدہ ہو کر فوراں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر لے آئیں کچھ پڑوسیوں نے مشورہ دیا کہ کسی یہودی یا عیسائی عالم کے پاس لے جائیں حلیمہ جس یہودی عالم کے پاس لے گئیں اس نے دیکھتے ہی شور مچا دیا یہی وہ بچہ ہے جو عرب میں انقراب لے آئے گا اور اس وقت کے مذاہب کو ختم کر دے گا اس بچے کو فوراں یہی ختم کر دو یہودی عالم کی یہ حرکت دیکھ کر حضرت حلیمہ نے فوراں بچے کو اٹھایا اور نظریں بچا کر گھر لے آئیں گھر پہنچ کر اپنے شوہر سے مشورہ کرنے لگیں اس سے پہلے کہ کوئی اور اس بچے کو نقصان پہنچائے اس کو واپس مکہ چھوڑ آتی ہیں حضرت حلیمہ نے بچے کو ساتھ لیا مکہ مکرمہ واپس روانہ ہوئیں جیسے ہی وہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک راستہ بھول کر کہیں غائب ہو گئے حضرت حلیمہ سعادیہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئیں پریشانی کے عالم میں مکہ پہنچ کر حضرت عبد المطلب کو پیش آنے والا واقعہ سنایا اور اس سے پہلے پیش آنے والے تمام واقعات بھی حضرت عبد المطلب اور آپ کی والدہ حضرت آمینہ کو سنا دیئے حضرت عبد المطلب یہ تمام بات سن کر پریشان ہو گئے ورکہ بن نوفل و دیگر ساتھیوں کو ساتھ لیا اور تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو گئے تلاش کرتے کرتے وادی تیہامہ پہنچ گئے وہاں ایک گھنے درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد بہت تیزی سے بھڑ گیا تھا اس لئے عبد المطلب پہچان نہ پائے اور کہنے لگے بچے تمہارا کیا نام ہے عبد المطلب کے پوچھنے پر بچے نے جواب دیا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا زارو کتار رونے لگے اور پیشانی مبارک کو بوسا دیا پھر آپ کو گھوڑے پر بٹھا کر مکہ لے آئے مکہ پہنچ کر اسی خوشی میں حضرت عبد المطلب نے گائے اور بکریاں زباہ کر کے مکہ والوں کی دعوت کی حضرت حلیمہ سعادیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف روایات کے مطابق چار پانچ یا چھ سال کے عمر میں حضرت آمینہ کے حوالے کر کے قبیل بن عصاد واپس چلے گئیں حضرت حلیمہ سعادیہ کے واپس جانے کے تقریباً تیرہ ماہ بعد حضرت آمینہ اپنے نورِ چشم، لختِ جگر اور خدمت کے لیے اپنے شوہر کی باندھی امِ ایمن کو ساتھ لیے اپنے میں کے یسرب یعنی مدینہ منورہ روانہ ہوئیں آمینہ کلال جس طرح حسن و جمال میں موطی تھا اس کی خصلتیں بھی بچوں سے نرالی تھیں ہر بات میں عدب، اہزیب، سمجھداری اور شرافت ایسی کہ سب حیران رہ جاتے اور جا کر دوسروں سے اس بچے کا تذکرہ کرتے پھر وہ اس بچے کو دیکھنے کے لیے آتے کوئی تعظیم کرتا اور کوئی حق کا بقا رہ جاتا مدینہ سے دو تین میل کے فاصلے پر یہودیوں کی بڑی بڑی بستیاں تھیں اور وہاں ان کے بڑے بڑے عالم بھی رہتے تھے یہودیوں کو بھی اس بچے کی آمد کا علم ہو چکا تھا ایک دن دو یہودی امِ ایمن کے پاس آئے اور کہنے لگے ذرا اس بچے کو تو ہمارے پاس لاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگا یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرتگاہ ہے یہاں زبردست جنگ ہوگی قیدی پکڑ لیے جائیں گے حضرت آمینہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو ڈر گئیں اور ان کو حضرت حلیمہ کی بات بھی یاد آگئی وہ اپنے قیام کو مختصر کرتے ہوئے صرف ایک ماہ میں ہی اپنی آنکھوں کے نور اور دل کے سرور کو لیے واپس مکہ روانہ ہو گئی مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور قدرت نے بھی اس یتیم بچے کو ابھی سے آزمانہ شروع کر دیا تھا مدینہ سے روانہ ہوتے ہی حضرت آمینہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور راستے میں مقامِ ابوہ پر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی آگے چلنے کی حمت نہ رہی اور مقامِ ابوہ پر ہی مکہ کی بجائے آخرت کے عبدی سفر پر روانہ ہو گئی امہ احمد نے حضرت آمینہ کو وہیں دفنایا اور پانچ دن بعد اس غمزدہ معصوم کو ساتھ لیے مکہ مکرمہ داخل ہوئیں حضرت عبد المطلب کو والدہ کی وفات کا بہت زیادہ صدمہ ہوا اور اپنے اس یتیم پوتے کو اپنے ساتھ رکھنے لگے خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے عبد المطلب کے لیے نشست بنائی جاتی تھی عبد المطلب اس پر بیٹھتے اور کنارے پر سارے لڑکے اور سرداران مکہ بیٹھا کرتے تھے لیکن یہ معصوم سیدھا آ کر عبد المطلب کی گدی پر بیٹھ جاتا لوگ انہیں منع کرتے تو حضرت عبد المطلب ان کو روک دیتے اور اس بات سے خوش ہوا کرتے کبھی بھی منع نہ کرتے بلکہ اپنے پاس بٹھا کر کمر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے اور کہتے کہ یہ بڑا آدمی ہوگا اس کی ایک بڑی شان ہوگی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ